ایرر آجائے دوبارہ انسٹال کرتی آٹوکیٹ کی اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے میں نے پہلے سے اس کو ریجسٹر کیا ہوا تھا اس وجہ سے یہاں پہ اب ریجسٹریشن فارم نہیں کھلے گا لیکن آپ نے جب پہلی مرتبہ اپنے سسٹم پہ انسٹال کرنا ہے یا کر لیا ہوگا تو جب فرس ٹام آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کوئی آپ سے یہ پوچھے گا کہ are you going to run the product or to activate the product ٹھیک ہے اس قسم کی ایک ایکٹیویشن فارم کھلے گا ٹھیک ہے activate the product what would you like to do activate the product ٹھیک ہے آپ نے کیا سیلیک کرنا ہے activate the product next پریس کرنا ہے یہ فارم کھلے گا ریجسٹریشن ایکٹیویشن ٹھیک ہے یہاں بھی کہہ لکھا ہوئے request code کی بورڈ سے آپ نے یہ request code control c کے help سے right click اس پہ کام نہیں کرے گا mouse کا right click اس پہ کام نہیں کرے گا دروازے کو بند کر دو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو select کر دینا ہے mouse کے help سے keyboard سے control c press کر دینا ہے control c کا مطلب ہے copy میں نے اس کو select کر کے copy کر دیا پھر میں نے کیا کرنا ہے اس پورے desktop کو minimize کر دینا ہے my computer میں جانے یہاں سے اس کی right click کر کے اس کو open کرنا ہے cd rom کو اس میں crack folder ہے اس کو double click کرنا ہے key generator فائل ہوگی یہاں پہ اس کی بور double click کریں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے requested code ٹھیک ہے یہ request code آپ نے یہاں پہ copy کر کے paste کر دینا ہے اس location پہ request code نظر آ رہا ہے نا اس کو میں نے یہاں سے copy کرنا ہے control c کے help سے یہاں پہ میں نے اس کو paste کر دینا ہے جیسے paste کریں گے مکمل copy کرنا ہے ایک alphabet پی رہا گیا تو یہ activation code آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا جیسے میں نے اس کو copy کر کے یہاں پہ paste کیا ہے تو یہاں پہ مجھے اس کا activation code نظر آ گیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس activation code کو copy کرنا ہے control c کے help سے اور control v جو ہے paste shortcut کی ہے اس کو میں نے close کر دینا ہے enter activation code second tap کو select کرنا ہے second radio button کو select کرنا ہے next ہم نے ہم نے کونسی country select کی تھی پاکستان پاکستان کو دوبارہ select کریں enter activation code میں دوبارہ control v type کریں وہاں سے میں نے copy کر کے یہ چیز میں نے copy کر کے key generator میں paste کی وہاں سے جو مجھے activation code ملا وہ میں نے وہاں سے copy کر کے یہاں پہ paste کر دیا سمجھا رہی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس form پہ next press کیا اور finish کر دیا تو یہ آپ کے autocad رن ہو جائے مختلف قسم کے tool bar جہاں پہ کھلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ان ساروں کو ہم نے close کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہماری autocad کی environment ہے title bar menu bar main tool bar ٹھیک ہے standard bar اس طرح کی یہ environment آپ کے سامنے کھل جائے گی پھر second step جو ہے installation کے بعد اس کی setting ہے autocad میں دو قسم کی settings ہیں ایک ہے autocad کی file کے setting جو صرف اس file تک محدود ہوگی اور ایک ہے autocad کی overall setting جو جب بھی ہم ایک نئی file کھولیں گے وہ setting اس file کے اندر پہلے سے موجود ہوگی تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے overall autocad کی setting کرنی ہے تاکہ ہمیں یہاں پہ کام کرنا آسان ہو ہم نے کیا کرنا ہے first time آپ کے سامنے autocad کھولے گا تو آپ نے keyboard سے op type کرنا ہے یہ command line آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو drafting tabs کہتے ہیں نیچے یہ tabs نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کو کیا کہتے ہیں اس کو drafting tabs کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے first step کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے autocad کی setting کرنی ہے اور autocad کو use کرنے کے لئے کم کم ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے keyboard سے op type کرنا ہے op میں نے type کیا دیکھیں میرے mouse pointer کے قریب یہ op type ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے نظر آ میں چاہتا ہوں کہ op command line پہ type ہو وہ کس طرح کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں لیکن first for all آپ keyboard سے op type کرنا ہے ہم setting کرنے جا رہے جو overall implement ہوگی autocad کی file پہ ٹھیک ہے overall autocad کی setting کے لئے ہم نے keyboard سے op type کیا enter press کریں گے تو ہمارے سامنے autocad کی options کی window کھلے get file کے related options display open save plot ہم نے system tab پہ آنا ہے ٹھیک ہے system tab پہ click کریں گے general option کی side پہ system tab میں general options میں start up میں start up میں آپ نے select کرنا ہے دیکھیں کیا select ہے پہلے سے do not show a startup dialog box یعنی کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا جب بھی ہم autocad second time run کریں گے تو یہ helper ہمارے سامنے کھلے گا اگر ہم نے اس میں select کیا ہو show startup dialog box تو وہ helper کھلے گا اگر ہم نے select کیا ہوا ہے do not show startup dialog box تو وہ helper ہمارے سامنے نہیں کھلے گا اس میں ایک wizard کا setup ہوگا اس کو ہم select کریں گے by the help of wizard ہم اپنی file کو adjust کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ general options میں startup میں کونشی option select کرنی ہے show startup dialog box by default کیا selected ہوگا do not show startup dialog box آپ نے کون سے select کرنا show startup dialog box اس کو select کر کے apply کر دینا ok کر دینا second option second setting آپ نے کیا کر نی ہے یہاں پہ third last button ہے drafting tab third last drafting tab dyn لکھا dynamic input اس کو آپ نے press کرنا ہے یعنی اس کو off کر دینا ہے دیکھیں جب میں first time میں نے auto get open کیا تھا تو میں کوئی چیز type کرتا تھا تو میرے mouse pointer کے ساتھ type ہو رہا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے جس command land clear ہے autocad کی دو قسم کی working environment ہے ایک ہے by the help of toolbar by the help of toolbar اور command based ہم نے کیا سیکھنا ہے اس میں by the help of command based ہم نے autocad کو سیکھنا ہے ہم نے second step کیا کیا dynamic input کو off کیا پھر کہ کرنا ہے first drafting tab پہ ہم نے overall setting کر رہے first drafting tab میں snap کی snap کے اوپر ہم right click کرنا ہے setting میں جانا ہے snap کے اوپر جب ہم right click کر کے setting میں جائیں گے تو یہاں پہ third tab ہے drafting tab نہیں simple سادھا tab اس tab کو click کریں گے object snap tab کو یہاں پہ آپ نے کون سے button select کرنا ہے select all جتنے check boxes ہیں یہ automatically select ہو جائیں گے یہ object snap setting ہے اس کو ہم نے select کر دینا ہے select all ok کر دیں یہ تو آپ کی file setting ہو گی اب میں کیا کرتا ہوں اس file کو close کرتا ہوں یا autocad کو close کر دیتا ہوں میں doberہ autocad کو open کرتا ہوں اب وہ startup dialog box جو ہم setting کی تھی start میں یہ dialog box کھلے گا پہلے تو نہیں آرہ تھا نا اب ہمارے پاس سامنے startup dialog box کھل گیا اس میں fourth button پہ ہم click کریں گے first second third fourth first open a drawing start from scratch use a template use a wizard ہم نے wizard کو use کرنا ہے ٹھیک ہے کس کو use کرنا ہے wizard کو use کرنا ہے wizard کو پہ جیسے ہم click کریں گے تو ہمارے سامنے selection کے لیے دو options آ جائیں گے advance setup quick setup ہم نے اس میں quick setup select کر دینا اور ok کر دینا جیسی ok click کریں گے تو آپ کے سامنے unit format آ جائے گا کہ آپ نے measurements کس technique سے کرنا ہے کون سی units use کرنا ہے measurements کے لیے آپ decimal use کرنا ہے engineering notation use کرنا ہے architectural feet and inches use کرنا fractional format use کرنا scientific format use کرنا کون سی format آپ نے کھیک ہے architectural کو تو یہاں پہ preview میں آپ کو نظر آ رہا ہے 1 feet اس طرح سے format سے آپ کو یہ dimensions بتائے گا next کر دیں پھر آپ سے پوچھ رہا ہے آپ working area کا آپ کے area کتنا ہوگا width کتنی ہوگی اس رہ کی length کتنی ہوگی یہاں پہ ہم نے ٹائپ کر دینا 500 feet feet کا symbol ہے single اور length 500 feet single feet double inches کے لئے تو ہم نے کیا کرنا single comma پہ پہ 500 feet 500 feet 500 feet into 500 feet اس میں ہمارا کام ہوگا ان کو limits بھی کہتے ہیں area کی limits یہ limits اس طرح ہیں کہ اس کو change بھی کر سکتے ہیں کام کرنے کے دوران کیا پتہ during working time زیادہ area آپ کو required ہو تو آپ اس area کو change بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں بھی کھا کریں گے finish کر دیں گے no maybe later ok اچھا یہ تو ہماری setting تھی start میں file کی setting na autocad کی overall setting اب ہم نے start میں file کی setting کی پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ view میں آنا display ucs icon origin what is ucs icon ucs icon اس کو کہتے ہیں meaning کیا universal coordinate system ٹھیک ہے coordinates کس کو کہتے ہیں x axis کتنے coordinates ہوتے ہیں basically 3 coordinates ہوتے ہیں اگر 2D ہے 2 dimensional ہے تو اس میں 2 coordinates ہوں گے اگر 3D ہے 3 dimensional ہے تو اس میں 3 coordinates ہوں x y اور z اب اس میں ہمارے پاس صرف 2 coordinates ہیں x axis اور y axis clear ہے دیکھیں اگر میں mouse کی mouse کا scroll button ہے اس کو میں scroll in اور scroll out کرتا ہوں کدھر کہتے ہیں اس کو میں scroll in اور scroll out کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میری file کا origin یہاں پہ ہے میرے file کا origin یہاں پہ ہے کس طرح پتے چل رہا ہے کیوں کہ میرا UCS Universal Coordinate System X Axis اور Y Axis origin پہ fix ہے clear اب یہ ہمارا origin ہے تو یہ zero location ہے اس set میں draw کریں تو minus x x x x x ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ UCS میں scroll in اور scroll out کرتا ہوں تو یہ origin سے ہٹ کے میرے scene کی اس location پہ fix ہو جائے clear ہے تو ہم نے اس کو fix کس طرح کرنا ہے view menu میں آنا display option ucs icon اور origin کو uncheck کر دینا کیونکہ اب یہ origin پہ ہے اگر میں اس کو uncheck کروں گا تو یہ origin سے ہٹ جائے on رہے گا اور یہ location پہ view کی location پہ fix ہو جائے اب میں scroll out کر رہا ہوں تو یہ move نہیں ہو رہا third step آپ نے کی ووڈ سے c type c for circle line here command پڑی op option options میں ہم نے setting کی setting کے بعد ہم نے drafting setting کے بعد ہم نے file کو close کیا file کو close کرنے کے بعد ہم نے file کو دوبارہ open کیا file کو دوبارہ اوپر کرنے کے بعد ہم نے units کو set کیا area کو set کیا اس کے بعد ہم نے view option سے ucs icon کو origin سے اٹھا دیا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک circle draw کیا جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا یہاں بھی ہم نے circle draw کرنا ہے c type کر دیں key board سے enter کر دیں پھر کسی location پہ click کریں اور mouse کا button چھوڑ دیں left click ایک مرتبہ کرنا دو مرتبہ نہیں کرنا ایک مرتبہ آپ نے کی بور سے دوبارہ 500 feet type کر دینا ہے ٹھیک ہے 500 feet type کرنے کے بعد آپ enter press کرنا ہے تو 500 feet کی base پہ ایک circle بن گیا جو بہت بڑا circle ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آرہا کیونکہ ہم بہت زیادہ zoom in location پہ ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم زوم آؤٹ کرنا ہے زوم آؤٹ کرنے کے لئے ہم نے کون سی command use کرنی ہے ہم نے zoom command use کرنی ہے z command is used for zooming in and zooming out ٹھیک ہے z command is used to zoom in and zoom out z type کر کے کی board سے space یا enter press کریں دونوں کام دونوں بٹن جو ہیں ایک کی کام کرتے ہیں command کو insert کرتے ہیں space اگر press کریں گے تو بھی autocad command کو لے گا اور enter press کریں گے تو بھی autocad command line جو ہم نے command type کی ہوئی ہے وہ command لے گا میں نے space press کیا تو یہاں پہ zoom command کے اندر سب commands ہمیں نظر آ رہی ہیں bracket کے zoom command کی sub commands ہیں ہم نے کیا کرنا ہے zoom all کرنا ہے پورے کے پورے scene کو zoom all کرنا ہے تو پورے کے پورے scene کو zoom all کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا keyboard سے z type کے دوبارہ دیکھ لیں enter پیس کیا اور پھر میں zoom command کی سب command کو use کرنا ہے a for all کیوں میں a use کر رہا ہوں کیونکہ ہر word کا first alphabet capital نظر آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ command کی sub command ہے اس کا first alphabet capital ہو شاید اس کا center میں alphabet ہے وہ capital ہو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی word ہمیں sub command میں نظر آئے گا جو بھی command ہم نظر آئے گی اس میں ہم نے first alphabet کو نہیں دیکھنا بلکہ اس میں دیکھنا ہے وہ capital word جو کسی بھی location پہ ہو سکتا ہے یعنی اس command کو activate کرنے کے لیے ہم نے اس word میں capital word کو select کرنا ہے اس word میں capital alphabet کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے a type کیا first alphabet جو ہے a capital ہے a کا mطلب r تو a type کرنے کے بعد enter کریں یہ پورے کا پورا circle آپ کے سامنے نظر آرہ ہے ٹھیک ہے shortcut ہے مثال کے طور پہ دوبارہ اس کو use کرتے z enter a enter ٹھیک circle type 500 feet اچھا میں ایک rectangle ڈراؤ کرنا چاہتا ہوں ریکٹینگل کی کون سی command ہے rec rec for rectangle میں نے کہیں click نہیں کیا mouse کے help سے میں نے کھیں پہ بھی click نہیں کیا تو میں اگر کسی location پہ click کرتا ہوں تو میری first rectangle کا point ہوگا جہاں سے یہ rectangle بنے گا اب تو یہاں پہ بھی بن سکتا دوبارہ میں rec type کرتا ہوں دوبارہ بن گئے space دوبارہ میں rec type کرتا multiple rectangle بنا سکتا ہوں l for line c for circle rec for rectangle easy z for zoom اور کون سے zoom کسی object کو zoom کرنا کسی window کو zoom کرنا کسی center میں zoom کرنا یا dynamically zoom کرنا let's suppose ہم نے کسی object کو zoom کرنا تو میں اگر o type کروں گا last option کو دیکھ لیں sub command o اور enter کرتا ہوں تو مجھے select object select object جس کو آپ نے zoom کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے اس object کو zoom کرنا ہے اس کو select کر right click کرنا ہے تو یہ zoom ہو جائے گا ٹھیک ہے z enter اب میں اگر w click کرتا ہوں for window مجھے کہتا ہے specify first corner یہ میں first corner ہے آپ کہتا specify second opposite corner تو میں کہتا یہاں پہ میں صرف z command zoom کرتا ہے اور a all zoom کرتا rectangle rectangle draw کر سکتے circle circle draw کر سکتے simple line l type lines draw کر سکتے اور یہ لکھ رہے پہ ساتھ m for move command m for move کسی object کو ایک location سے دوسرے location کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کو move کرنا ہے move کس طرح کریں گے move command کو use کرنا m for move m type کر enter کرنا تو move command activate ہوگی جیسے move command activate ہوگی تو آپ سے command line پہ پوچھے گا select objects یعنی جس object کو میں نے صرف اس ایک object کو move کرنا ہے ہم multiple objects کو move کر سکتے ہیں میں نے صرف اس ایک object select کیا اس کی بعد پھر میں نے right click کیا ٹھیک ہے اب اسے پوچھ رہا ہے specify base point جس point سے میں نے اس کو پکڑنا ہے اس کو base point کہتے ہیں let's suppose میں نے اس کو یہاں سے کو ایک location سے دوسرے location تک move کرنا ہے تو move command کے help سے اس کو select کر کے move کر سکتے ہیں ایک اور کام کرتے ہیں ریکٹینگل ایک اور command copy command ہے اس چیز کو ہم نے copy کرنا ہے multiple locations پہ تو ہم co copy command use کریں select object کیا کرنا copy کرنا اچھا copy کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے select object select object right click پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے specify paste point displacement یا pick point اس کو کہہ سکتے ہیں اگر میں اس کو یہاں سے پکڑا تو میں اب یہاں پہ click کرتا جا رہا ہوں یہ copies بن رہی ہے اگر میں اس کو copy کرنے کے کے pick point آگیا میں نے اس object کو یہاں سے پکڑا یہاں سے کو copy کر لیا اس طرح اگر میں steps بنانے ہے pick point important چیز ہے copy کرتا ہوں اس object کو اور میرا pick point میں نے اس object copies بلکل اس کے edge پہ لینی ہے اور اس طرح جانا object کو میں select right click کیا یہ میرا pick point ہے pick point مجھے یہاں کام کر رہا ہے سمجھ جا رہے ہے اب میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہے اب میرا pick point کون سا ہونا چاہیے اگر میں اس کو copy کر نا چاہوں یہ بھول ہونے چاہیے تو میں پھر اس کو یہاں سے پکڑ کر یہ چیز دیکھیں کہ جب میں کوئی line draw کرتا ہوں کہ ایک yellow سا icon ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ وہ setting ہم نے جو start میں کی تھی snap کی اس کی help سے اس کی وجہ سے یہ ساری facilities ہمیں مل رہی ہیں اس کو کہ کہتے ہیں snap setting کی یہ پہ ہم نے جو setting کی تھی یہ پہ جب آپجک snap select all کیا تھا میں اس کو clear کر لیتا ہوں میں صرف mid point select کر کے ok کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ ایک magnet کی طرح کام کرتا ہے اگر ہم اپنا mouse pointer اس location کے طرف لے جائیں گے یہ ہمیں ایک helper کی طرح ہمیں guide کرے گا کہ آپ نے جو چیز draw کرنی ہے آیا middle پہ draw کر رہی ہیں اب ہم نے snap کی setting میں صرف center کو چیک کیا ہے ہمیں ہر line center کو بتائے گا یہ line کا center ہے یہ ہے let's suppose ہم نے line line draw کرنی ہے یہ دیکھیں جیسی میں line کے قریب جاتا ہوں مجھے بتا رہا ہے کہ یہ center ہے اور mouse کا pointer جیسی اس کے range میں جاتا ہے تو snap ہو جاتا ہے نظر آرہا اس کو کیا کہتے ہیں snap setting تو اس کے help سے ہم بالکل accurately کسی location پر draw کر سکتے ہیں ہم نے right click کر setting میں گئے object snap select all کیا تھا یاد ہے تو یہ end point show کرے گا mid point بھی show کرے center بھی show کرے node اور ساری option tangents insertion اس کو select all کر دیں اور ok کر دیں اب میں اگر کوئی line draw کروں تو یہ mouse pointer جب ہم اس line کے قریب لے کے جائیں گے تو مجھے بتائے گا کہ یہ line کا end point ہے یہ دوسرا end point ہے یہ line کے اوپر ہم draw کر سکتے ہیں کسی location پہ بھی یہ center point ہے clear ہے سمجھا رہی ہے ایک facility آپ کو provide ہو رہی جہاں پہ تو ہر line جو ہے الگ الگ بن رہی ہے line command سے ہر line الگ بنے گئے دیکھیں ہاں اس کو remove کس طرح کریں گے line کو select کر لیں keyboard سے delete press کر لیں line کو میں press کر دیا line کے اوپر میں left click کر delete press کر دیا اچھا آگے چلیں اور کچھ بس ہے ٹھیک ہے